احمد رہنیم حضیر صلویٰ تعلقات السلام دیکھو دیکھ پیٹر سکول بھلکین پر اپنے سٹڈی میں میں آپ سب خوش آمدیت کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے جمعہ ہفتہ چوتھی ہفتے کا چوتھا دن ہے عنوان میں رموز و اقاف سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ رموز و اقاف کہتے کسی ہیں اس کے لوگوی مائنے کیا ہیں اس کے اسطلاحی مائنے کیا ہیں اور کس طرح ہم رموز و اقاف کا عبارت میں یا مطلب میں استعمال کرتے ہیں لوگو میں مائنی رموز جو ہے رموز کی جمعہ ہے رموز کا مطلب ہے اشارہ یا علامت اقاف وقف کی جمعہ ہے وقف کے مائنی ٹھہرنا یا رکنا اسطلاحی مائنی رموز و اقاف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی قصوں سے الگ کرنے کے لیے استعمال کی جتی ہیں اب سوال یہ پیدا پتا ہے کہ بیٹا رموز و اقاف جو ہے وہ کسی استعمال کی جاتی ہیں تو بیٹا جب ہم کوئی عبارت پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جو ہے اتار چڑھاؤ ہمارے زمان میں پیدا ہو جاتا ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے انہی علامات کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب یہ علامات استعمال ہوتی ہیں تو کاری یعنی کے پڑھنے والا جو ہے وہ تھکر محسوس نہیں کرتا بلکہ سانس لیتا ہے اور کہیں ممولی سا وقفہ لیتا ہے اگر سوالیاں داز ہوتا ہے تو وہاں اس کا لبو لہجہ اور ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں علاماتیں وقفہ استعمال سب سے پہلی علامت ہے ختمہ ختمہ کے علامت بیٹا ہے یہ چھوٹی سی لائن جو ہے یہ ختمہ کی علامت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ختمہ کی علامت استعمال کہا ہوتی ہے یہ علامت ایک پورے جملے کے خاتوے پر ان کے احبتان پر انڈ پر لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا پڑتا ہے تاکہ پڑھنے والا جو ہے کاری جو ہے وہ سانس لے سکے یہ علامت عبارت میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہے یہ تو آخر بھی آتی ہے اور اگر عبارت پیراگراف ہو پوری کہانی ہو تو پھر یہ ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ بھی کرتی ہے مثال کی طور پر یہی ایک عبارت سے سمجھ لیتے ہیں اب یہ ایک فکرہ یہاں مکمل ہو گیا یہ علامت ایک پورے جملے کے کارنے پر لگا جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا پڑتا ہے یہاں ایک فکرہ مکمل ہو گیا ہے تو ہم نے ختمان کی علامت لگائی ہے اب یہ فکرہ جو ہے اس علامت کی مجھے سے پہلا فکرہ جو ہے دوسرے فکرے کو الگ کر رہا ہے ایک وقت اور دوسرے کیا ہے کہ آخر میں لگائی چلتی ہے اب یہ دوسرا فکرہ ختم ہوا ہے تو اس کے آخر میں ختمے کی علامت لگائی گئی ہے اگلی علامت ہے سوالیاں سوالیاں نامت یہ سوالی علامت ہے بیٹا سوالیاں نامت کہتے ہیں کسی نے یہ علامت سوالیاں جو ان کے آخر میں لگائی جاتی ہے سوالیاں علامت کو استخخامیاں علامت بھی کہتے ہیں اب سوالیاں جن کے لئے سوالیاں استخخامیاں جن کے لئے کون سا تھے بڑے جن نے کون سا کہاں کب کیوں پر کیسے کیسے انفاظ استعمال ہوتے ہیں مثالیں آپ کو کون سا اخبار پسند ہے اس کے آخر میں یہ سوالیاں علامت ہے کون سا سوالیاں حرف ہے آپ کو کہاں جانا ہے یہ سوالیاں جن کے لئے آخر میں سوالیاں لگائی گئی ہے اگلیہ علامت ہے وقفہ وقفہ کے علامت یہ ہے چھوٹا سا کھومہ کی یہ ایک چھوٹا اور مہتصر سا وقفہ ہے جس پر خلقہ ساتھ کھومہ یعنی کے وقفہ کر کے آگے جانا پڑتا ہے مصدر پڑھو مد کھیلو یہ چھوٹا سا کھومہ لگائی ہے یہ وقفہ کی علامت ہے پڑھو مد کھیلو اتنا سا وقفہ اس میں اچھا ہوا نہ بھلا ہوا اگلی علامت ہے تفصیلیاں جب کسی تفصیلیاں کے علامت کی ہے جب کسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو تک تفصیلیاں کی علامت استعمال کی جاتی ہے مثالی طور پر وظیفہ پانے والوں کے نام بھی ہیں اگل وہ وظیفہ پانے والوں کے نام درج کر دیں گے تو پہلے میں نیتے ہیں معزیفہ پانے والوں کے نام بھی ہیں لیکن اندھی کے لیچے ہم تفصیل سے بات کریں گے تو تفصیلیاں کی علامت لگائیں گے جب تشریح ہے جب ہم مشاعر کی تشریح کرتے ہیں تو ہم مشاعر کو کھول تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ تشریح سے طرح کی جاتی ہے تو یہاں جو میں تفسیریا کی علامت لگائیں گے